دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید اور استقبال ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل کے اندر آئے دوستو بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر فائنلی گزرات کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہو چکا ہے اور جیت اور ہار جو ہے وہ سب کچھ وہ جو ریزلٹ ہے وہ جو پرینام ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے اور دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر کے اے آئی ایم آئی ایم کے حصے میں ٹوٹل کتنی سیٹے گئی ہے اور سب سے زیادہ گزرات کے اندر ووٹ لانے والے جو ہے وہ اے آئی ایم آئی ایم کے حنیف حاجی حنیف صاحب بنے ہیں تو ان کو بھی بہت بہت اس چیز کی بدھائی ہے اور دوسرے اور بھی کئی چیزیں جو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جو نئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں چلیے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اور شروع ہم لوگ اس کہانی کو جو ہے تھوڑا سے پیچھے کی اور لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں اب سے ٹھیک ایک مہنے کے آس پاس جو ہے اے آئی ایم آئی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امتیاز جلیل اور وارث پتھان صاحب کو گجرات کے اندر بھیج کر کہ بھائیہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ گجرات کے اندر اگر ہم لوگ اپنے امیدوار کو اتارتے ہیں نکائے چناؤ کے اندر تو کتنا possibility بنتی ہے جیت کی اور پھر آگے کا کیا process ہوتا ہے آگے کا کیا situation رہتا ہے کتنا ہمیں support ملے گا کس طریقے سے response ملے گا 2022 ویدان سما چناؤں کے لیے یہ بہت بڑا ایک target تھا اے آئی ایم آئی ایم کے لیے اور ان دونوں کے کندھوں پر یعنی امتیاز جلیل صاحب اور وارث پتھان صاحب کے کندھوں پر جو ہے وہ ذمہ داری دے کر اے آئی ایم آئی ایم نے وہ گجرات بھیجا اور گجرات میں جا کر انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہاں کے پردیس ادھیاکت جو کہ اب تک منتخب نہیں کیا گیا تھا وہاں پر ان کا selection ہوا ان کو چناؤ ہوا اور اس کے بعد صابر صاحب کو وہاں کا پردیس ادھیاکت بنایا اے آئی ایم آئی ایم کی پارٹی کے لیے اور وہاں سے پھر اے آئی ایم آئی ایم کا کاروان جو ہے وہاں سے start ہوتا ہے اور خوب محنت ہوتی ہے زبردست محنت ہوتی ہے اور اتنے کم پریئرڈ کے اندر لگ بگ پچیس سے اٹھائیس دنوں کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا یہ وہاں کے لوگوں نے بھی نہیں سوچا تھا پورہ ہندوستان کے لوگوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ماتر پچیس سے اٹھائیس دن کے اندر اے آئی ایم آئی ایم کی پارٹی اتنی زیادہ اتنی بڑی فتح حاصل کر سکتی ہے شاید یہ impossible تھا اس وقت کے لیے لیکن ابھی جو ہے ہر چیز کہتے ہیں nothing is impossible in this world اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کچھ بھی impossible نہیں ہے اور محنت وہاں سے ہوا خدا کی مدد بھی ہوئی لوگوں کا سپورٹ ملا لوگوں کا پیار ملا اور وہاں سے وہاں چلتا ہے پہلے اٹھائے تائیس تاریخ کو جو ہے وہاں پر کانٹنگ ہوا یاری کے احمدہ بات کے اندر اور وہاں پر اے آئی ایم آئیم کے پارٹی نے اکیس امیدواروں کو میدان کے اندر اتارا تھا اور ان اکیس مجھ سے نراش نہیں کیا حالانکہ شروعاتی رجحان میں اے آئی ایم آئیم تھوڑے سے پیچھے ضرور لگے تھے اس وقت احمدہ بات کے اندر گجرات کے احمدہ بات کے اندر تائیس تاریخ کو جس دن کاؤنٹی ہو رہا تھا اور اس کے بعد فائنلی جو ہے سات سیٹوں پر جیت حاصل کرتے ہیں حالانکہ آٹھ سیٹوں پر گالے بند جیت حاصل کر ہی لیا تھا لیکن لاسٹ میں ایک سیٹ جو ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی اے آئیم کے پارٹی سات سیٹوں پر جیت حاصل کرتی ہے احمدہ بات کے اندر اور یہ بہت بڑی فتح مانی جا رہی تھی سب لوگ تاریخ کر رہے تھے اور اے آئی ایم کا جو ایک طریقے کا سربلندی ہے وہ سب کے سر چڑھ کر بول رہا تھا اور سب کوئی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو گئے تو واقعی اے آئی ایم نے محنت کیا اور لوگوں نے ساہی مانے میں سپورٹ اور پیار دیا لیکن اس کے بعد سب کی جو نگاہ تھا وہ اٹھائیس تاریخ کے چنو پر تھا جہاں پر اے آئی ایم کی پارٹی نے تین جگہیں پر اپنا امیدوار اتارے تھے سب سے پہلے برچ کے اندر وہاں پر چار امیدواروں کو اتارا گیا تھا میدان کے اندر اس کے علاوہ گودرہ کے اندر وہاں پر آٹھ امیدواروں کو اتارا گیا تھا میدان کے اندر اسی طریقے سے بارہ امیدوار کو اتارا گیا تھا اس طریقے سے ٹوٹل چوبیس امیدوار کو میدان کے اندر اتارا تھا اور وہاں سے پھر آج کانٹنگ ہونی تھی سب کا نگاہ تھا کہ کیا احمد آباد کا وہ جو فتح ہے وہ آگے بڑھا پاتے ہیں یا پھر وہ فتح وہیں تک لیمٹ اور سمیت ہو جائے گا لیکن فائنلی ہوا یہ ہے کہ زبردست جیت حاصل کی موڈاسا کے اندر سب سے پہلے بڑی کامیابی حاصل کی بارہ امیدوار اتارا تھا موڈاسا کے اندر اے آئی ایم کی پارٹی نے اور ان بارے میں سے نو امیدوار مائی ایم کا پرچم لہر آیا اے آئی ایم کی پارٹی کو جیت دلوائی اور اس کے بعد جو ہے گودرہ کے اندر چلتے ہیں گودرہ کے بعد سیکنڈ ہاپ میں وہاں پر کاؤنٹنگ شٹارٹ ہوا وہاں کے جو متگرنا ہے وہاں پر ہونا شٹارٹ ہوا اور اس کے بعد پھر گودرہ کے اندر بھی فتح حاصل ہوئی اور وہاں پر جو آٹھ امیدواروں کو میدان کے اندر اتارا تھا ان آٹھ میں سے سات امیدواروں کی جیت ہوئی ہے اگر پرسنٹیج اور ریشیو نکالا جائے تو زبردست ہے دوستو سب سے بڑا ریشیو اور پرسنٹیج کے معاملے میں اے ایم کا فتح ہوا ہے ایون بی جے پی کو بھی بی جے پی سے بھی آگے نکل گیا ہے کانگریس سے بھی آگے نکل گیا ہے اگر پرسنٹیج کی اگر بات کی جائے کیونکہ اتنا کم ہے اتنا زیادہ سیٹوں پر جیت حاصل کرنا واقعی یہ قابل تاریف ہے اس کے بعد چلتے ہیں بھروچ کے اندر بھروچ میں ایک سیٹوں پر ایک سیٹ پر جو ہے وہ جیت حاصل کرتی ہے اے ایم کی پارٹی یعنی کہ اس طریقے سے ٹوٹل اگر ملا دیا جائے تو نو اور ساس یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اگر بات کی جائے اب تک کی بھروچ اور موڈاسا بھروچ اور گودرا کے اگر ٹوٹل سیٹوں کو اگر ایڈیشن کر دیا جائے جوڑا جائے تو اس طریقے سے سترہ سیٹوں پر جو ہے اے آئی ایم آئیم کی کامیابی ہوئی ہے آج آج کے دن کے اگر بات کی جائے اور اگر احمدہ بات اور یہ سارے ہی جو ہے گجرات کے اندر ہے دوستو بہت سارے لوگ یہ پوچھ دیتے یہ سارے کہاں پر رہے ہیں جو گجرات کے اندر ہے اور یہ نکائے چنو ہے اگر احمدہ بات کو بھی سیٹ اس کے اندر ایڈ کر دیا جائے تو ٹوٹل سترہ ہے اور اگر سات کو ایڈ کیا جائے تو چوبیس سیٹوں پر جو ہے وہ جیت حاصل ہوئی ہے گجرات کے اندر ابھی تک کی اگر بات کی جائے اے آئی ایم آئیم کے پارٹی گجرات کے اندر تو یعنی کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے دوستو ایک بہت بڑا سفلتا ہے اور اس میں سے بھی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہاں پر جو جیت ہے وہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہوئی ہے یا صرف ایک کاشٹوں کو نہیں ہوئی ہے یہاں پر ابھی سی کی بھی جیت ہوئی ہے ابھی سی کو بھی امیدوار بنایا گیا تھا ایم آئیم کے پارٹی نے ان کی بھی جیت ہوئی ہے دلیت مہلا کو بھی امیدوار بنایا تھا ان کی بھی جیت ہوئی ہے جنرل سے بھی ٹکڑ دیا گیا ان کی بھی جیت ہوئی ہے محلاؤں کی بھی جیت ہوئی ہے پروشوں کی بھی یعنی جینس کی بھی جیت ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک مقبولیت کی نشانی ہے اور یہاں پر اتنا زیادہ مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے جس طریقے سے بنگال کے اندر ہے جس طریقے سے اسم کے اندر ہے جس طریقے سے اتر پردیش کے اندر ہے اس طریقے سے آبادی بھی نہیں ہے مسلمانوں کی تو یہ سبق لینا ہوگا پورے ہندوستان کے لوگوں کو اسپیشلی اتر پردیش کے لوگوں کو کہ کس طریقے سے کتنا زیادہ مقبول ہوا ہے ایم آئیم کے پارٹی وہاں پر اور کتنا زیادہ لوگوں نے پیار دیا ہے ایم آئیم کے پارٹی کو وہاں پر یہ واقعی قابل تعریف ہے دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ایم آئیم آج ٹرینڈ کرنے لگا ٹویٹر پر یہ بھی ایک بہت بڑا ایچویمنٹ اور اپ لفدی ہے ایم آئیم جیسے پارٹی کو بھی ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے لگا ہے اور بہت اچھی بات ہے جیت کے بعد اس طریقے کی جو چیزیں نکھل کر آئی ہے اس کے علاوہ سدنیویسی صاحب نے ٹویٹر کے مادیم سے سب کو مبارک بات پیش کیا ہے لوگوں کا شکریہ آدھا کیا ہے اور انہوں نے جو گجرات کے لوگوں نے ایک تحفے گروپ میں جو اس طریقے کی جیت پیش کیا سدنیویسی صاحب کو استعبنا دیوز کے دن تو ان کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ اور قبول کیا ہے امتیاج جلیل صاحب نے بھی ٹویٹر کے مادیم سے سب کو بدائی دیا ہے وارس پڑھان صاحب نے ٹویٹر کے مادیم سے اس طریقے سے سارے لوگ جو کہ بڑے بڑے عہدے پر فائز ہے اے آئیم آئیم کے پارٹی کے اندر سارے لوگوں نے گجرات کے لوگوں کو جو ہے بدائی دیا ہے پورے گجرات کے عواموں کو کاری کرتاؤں کے وہاں کے لوگوں کو ایک بہت بڑا ایچیومنٹ ہے بہت بڑی اپلپ دی ہے امید یہی ہے کہ یہ جیت کا جو ایک سلسلہ جو کہ بیہار سے شروعات ہوئی تھی بیہار کے اندر بڑی کامیابی ہوئی تھی اور وہاں کے جیت کی برکت سے جو ہے گجرات کے اندر بھی جیت حاصل ہوئی ہے اس سے پہلے مہاراشترہ کے اندر نکاح چنوں کے اندر جیت حاصل ہوئی تو یہ جو کنٹینیو جیت کا جو سلسلہ امائیم کی جانب سے امائیم کے پارٹی کو مل رہی ہے امید یہی ہے کہ یہ جیت بھی یہ جیت کے سلسلہ بھی جو ہے بنگال تک جائے گی اور نہ صرف بنگال کے اندر رکھے گی بلکہ بنگال کے بعد جو ہے وہ تمیلاڈو کے اندر بھی جانا ہے وہ یہ پوڑوچیری کے اندر بھی جانا ہے اس سال چنوں ہونا ہے اور اسی سال یعنی کے اگلے مہنے ایک سے دو مہنے کے بعد جو ہے ریزلٹ یعنی اسی مہنے کے ستائی ساری کو ہر جگہ پر چنوں ہے اور جو ہے کئی سارے فیز میں الگ الگ شٹیٹ کے اندر الگ الگ راجے کے اندر چنوں ہونا ہے اور میں کے لاسٹ میں جو ہے اس کا ریزلٹ آنا ہے تو امید یہی ہے یہ جیت کے جو سلسلہ ہے دوسرے راجیوں تک بھی پہنچے گا اور بڑی کامیابی دوسرے راجیوں میں بھی ملے گی امائیم کے صدر اصدی نورسی صاحب نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ راجستان کے اندر بھی امائیم کو شٹیبلائز کیا جائے تو وہاں پر بھی جیت ہوگی مدی پردیش کے نکائے چنوں کے اندر بھی دس سے بارے جلوں کے اندر وہاں پر بھی امائیم تیاری کر رہے ہیں نکائے چنوں کے اندر جیت حاصل کرنے کے لیے اور چنوں لڑنے کے لیے تو اس طرح سے ہر جگہ پر امائیم مضبوط ہوتی جا رہی ہے لوگ سپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور سبق لینا ہوگا پورہ ہندوستان کے ایک بار اور پھر سے میں کہتا ہوں گجرات سے کہ جس طریقے سے اتنے کم سمیں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتنے کم سمیں میں کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو لوگ صرف کوئی جانتا بھی نہیں اتنا کم سمیں میں لیکن انہوں نے ایک بڑی کامیابی اور بڑی فتح دلوائی ہے آپ سب یعنی گجرات کے لوگوں کے لیے پورہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے جو امائیم کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں ان سب کے لیے آج خوشی کا دن ہے مبارک بات پیش کرنے کا دن ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے جب اس طریقے کا جو ہے چیزیں ہیں اس طریقے کا جو خوشیاں ہیں امائیم کے خیمے میں ہوتی ہے تو امید یہی ہے کہ شاید آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں گے اور بھی بہت لوگوں سے زیادہ خوش ہوں گے مٹھائی کھلا بان سکتے ہیں کچھ لوگ شکرانہ کے طور پر نوافل پر وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو جیسا جس کو جو سمجھ میں آئے اس طریقے سے آپ خوشیاں منائیے شکریہ آدھا کیجئے ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے کسی بھی طریقے کا ویلنس سے ان سب سے بچئے اور بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو حق ہے ان کا ساتھ دیجئے برے کاموں سے بچنا چاہیے اور آئیشہ جیسے جو ابھی گجرات کے اندر جو آئیشہ کا حادثہ ہوا جسی لڑکی نے سوسائیڈ کیا تو ایسا اللہ نہ کرے پوری اندرستان کے اندر کسی بھی مذہب کے لوگوں اس طریقے کے حادثہ جو ہے کوئی بھی نہیں ریپیٹ کرے ہماری بھی یہی دعا آپ سب کی بھی امید یہی ہے کہ آپ سب کی بھی یہی دعا ہوں گی سارے لوگ خوش و خورم سے رہے حق کے ساتھ رہے باطل کا مٹانا ہے دعا یہی کرنا ہے اور ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اچھا لگے تو کمنٹ شکس میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا یہ ویڈیو ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تھانکیو جائے ہن لیو